نبی و آلِ نبی سے بڑھا وقارِ سخن یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دارِ سخن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج اٹھائی رہے یہ تاریخ کسی قیامت سے کم نہیں ہے کیونکہ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے درپیش ہے وہ غم کے جہاں زیر و زبر ہے گلچا گریبا ہے سبا خاک بسر ہے گلچا گریبا ہے سبا خاک بسر ہے گلرو صفت گنچا کمر بستا کھڑے ہیں سب ایک جگہ صورت گلدستا کھڑے ہیں سب ایک جگہ صورت گلدستا کھڑے ہیں آراستہ ہیں بحر سفر سبس قبا پوش امام سروں پر ہیں اب آئیں بسر دوش یاران وطن ہوتے ہیں آپس میں ہم آغوش اور حیران کوئی تصویر کی صورت کوئی خاموش حیران کوئی تصویر کی صورت کوئی خاموش مو ملتا ہے رو کر کوئی سرور کے قدم پر مو ملتا ہے رو کر کوئی سرور کے قدم پر اور گر پڑتا ہے کوئی علی اکبر کے قدم پر گر پڑتا ہے کوئی علی اکبر کے قدم پر اور آتے محلہ چلی آتی ہیں بسد غم اور آتے محلہ چلی آتی ہیں بسد غم کہتی ہیں یہ دن رہلت زہرہ سے نہیں کم پرسے کی طرح رونے کا غل ہوتا ہے اس دم پرسے کی طرح رونے کا غل ہوتا ہے اس دم اور فرش اٹھتا ہے بچھتی ہے گویا سف ماتم غل اٹھتا ہے ہر سمت جدا ہوتی ہے زینب غل اٹھتا ہے ہر سمت جدا ہوتی ہے زینب ہر ایک گلے ملتی ہے اور روتی ہے زینب ہر ایک گلے ملتی ہے اور روتی ہے زینب ان بیبیوں سے کہتی تھی یہ شاہ کی ہمشیر بہنوں ہمیں یہ صرف سے لیے جاتی ہے تقدیر بہنوں ہمیں یہ صرف سے لیے جاتی ہے تقدیر اور اس شہر میں رہنا نہیں ملتا کسی تدبیر اور یہ خطپہ خطائے ہیں کہ مجبور ہیں شبیر مجھ کو بھی ہے رن جیسا کہ کچھ کہ نہیں سکتی مجھ کو بھی ہے رن جیسا کہ کچھ کہ نہیں سکتی بھائی سے مگر ہو کے جدا رہ نہیں سکتی بھائی سے مگر ہو کے جدا رہ نہیں سکتی یاد آتی ہے ہر دم مجھے اما کی وسیعت یاد آتی ہے یاد آتی ہے ہر دم مجھے اما کی وسیعت کچھ جان کی تھی کچھ جان کی تھی فکر نہ ان کو دم رہلت کچھ جان کی تھی فکر کچھ جان کی تھی فکر نہ ان کو دم رہلت اور آہستہ یہ فرماتی تھی باست غم و حسرت آہستہ یہ فرماتی تھی باست غم و حسرت شبیر شبیر صدار جسوے وادی غربت شبیر صدار جسوے وادی غربت اس دن میری تربت سے بھی موڑیو زینب اس بھائی کو تنہا نہ کبھی چھوڑیو زینب اس بھائی کو تنہا نہ کبھی چھوڑیو زینب سن کر یہ سخن بانوے ناشاد پکاری سن کر یہ سخن بانوے ناشاد پکاری میں لڑتی ہوں کیسا سفر اور کیسی سواری غش ہو گئی ہے فاطمہ صغرہ میری پیاری اور بیکس کے لیے کرتے ہیں سب گریہ اوزاری بیکس کے لیے کرتے ہیں سب گریہ اوزاری اور اب کیس پا میں اس صاحب آزار کو چھوڑوں اب کیس پا میں اس صاحب آزار کو چھوڑوں اس حال میں کس طرح سے بیمار کو چھوڑوں سن کر یہ سخن شاہ کے آنسوں نکل آئے سن کر یہ سخن شاہ کے آنسوں نکل آئے بیمار کے نزدیک گئے سر کو جھکائے بیمار کے نزدیک گئے سر کو جھکائے مو دیکھ کے بانوں کا سخن لپی آئے کیا زوف نقاحت ہے خدا اس کو بچائے کیا زوف نقاحت ہے خدا اس کو بچائے کیا زوف نقاحت ہے خدا اس کو بچائے جس صاحب آزار کا یہ حال ہو گھر میں جس صاحب آزار کا یہ حال ہو گھر میں اور دانستہ میں کیوں کر اسے لے جاؤں سفر میں دانستہ میں کیوں کر اسے لے جاؤں سفر میں کہہ کر یہ سخن بیٹھ گئے سرورِ خشکو اور سورِ الحمد پڑھا تھا ہم کے بازو بیمار نے پائی گل زہرہ کی جو خشبو آنکھوں کو آنکھوں کو تو کھولا پٹھا پکنے لگے آنسو آنکھوں کو تو کھولا پٹھا پکنے لگے آنسو ماں سے کہا مجھ میں جو ہواس آئے ہیں امم ماں سے کہا مجھ میں جو ہواس آئے ہیں امم اور کیا میرے مسیحہ میرے پاس آئے ہیں امم کیا میرے مسیحہ میرے پاس آئے ہیں امم ماں نے کہا ہاں ہاں وہی آتے ہیں میری جان جو کہنا ہے کہلو یہاں کچھ اور ہے سامان دیکھو تو دیکھو تو ادھر آتے ہیں بی بی شہزی شان سغرا نے کہا ان کی محبت کے میں قربان سغرا نے کہا ان کی محبت کے میں قربان سغرا نے کہا ان کی محبت کے میں قربان وہ کون سا سامان ہے جو یوں روتے ہیں بابا وہ کون سا ساماں ہے جو یوں روتے ہیں بابا اور کھل کر کہو کیا مجھ سے جدا ہوتے ہیں بابا کھل کر کہو کیا مجھ سے جدا ہوتے ہیں بابا شبیر کا موتکنے لگیں بانو مغموم صغرہ کے لیے رونے لگیں زینب و کلسون بیٹی سے یہ فرمانے لگے سیدہ مظلوم و پردہ رہا آپ کیا تمہیں خود ہو گیا معلوم پردہ رہا اب کیا تمہیں خود ہو گیا معلوم تم چھٹتی ہو اس واسطے سب روتے ہیں صغرا تم چھٹتی ہو اس واسطے سب روتے ہیں صغرا تم چھٹتی ہو اس واسطے صبر ہوتے ہیں صغرہ ہم آج سے ہوا روطن ہوتے ہیں صغرہ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد ناظرین نبی آپ نے سماعت فرمائے کچھ مرسیے کے بند اٹھائی سفر امام حسین کے حوالے سے یہ وہ سفر اس سفر میں امام کے ہمراہ کچھ بچے ہیں کچھ بوڑے ہیں کچھ بیمار ہیں کچھ بیبیاں ہیں اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس مختصر سے قافلے میں مختصر سے شبیر کے قافلے میں ہر رشتہ موجود تھا چاہے وہ مامو بھانجے کا ہو چاہے وہ چچا بھتیجی کا ہو چاہے وہ آقا غلام کا ہو چاہے وہ باپ اور اولاد کا ہو باپ اور پسر کا ہو چاہے وہ بیٹی اور باپ کا ہو چاہے وہ باپ اور بیٹے کا ہو چاہے وہ بھائی کا رشتہ ہو چاہے وہ ایک بہن بھائی کا رشتہ ہو چاہے وہ بھائی بھائی کا رشتہ ہو یعنی کون سا رشتہ تھا جو اس مختصر سے شب امام حسین امام مظلوم کے اس قافلے میں نہ ہو یعنی ہر رشتے نے اس عظیم قربانی میں اپنا حصہ لیا اور ہر رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جب ہم واقعے کربلا کی طرف نظر کرتے ہیں شبیر کے اس مختصر سے کاروہاں کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہر رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے یقیناً یہ کربلا کے لیے جو سفر حسین کا ہے یہ کربلا کے لیے جو سفر حسین کا ہے یہ کربلا کے لیے جو سفر حسین کا ہے ہر ایک رفیق بڑا معتبر حسین کا ہے ہر ایک رفیق بڑا معتبر حسین کا ہے نبی کا دین نہ تبدیل ہونے دے گا کبھی نبی کا دین نہ تبدیل ہونے دے گا کبھی یہ ہے نبی کا نواسہ یہ ہے نبی کا نواسہ یہ ہے نبی کا نواسہ یہ گھر حسین کا ہے اور یہ کہہ رہے تھے بہتر حسین کے ساتھی یہ کہہ رہے تھے بہتر حسین کے ساتھی عبید جان اشارہ اگر حسین کا ہے عبید جان اشارہ اگر حسین کا ہے اور یزیدیت تو بدل دیتی اب بھی دینِ خدا اہلے بیٹ ٹی وی کے ناظرین یہ شیر خاص طور سے سماتھ رمائیے یزیدیت تو بدل دیتی اب بھی دینِ خدا مگر بشکلِ ازا اس کو ڈر حسین کا ہے مگر بشکلِ ازا اس کو ڈر حسین کا ہے اور جہاں بھی آپ کو انسانیت نظر آئے جہاں بھی آپ کو انسانیت نظر آئے یقین جانئے پھر وہ نگر حسین کا ہے یقین جانئے پھر وہ نگر حسین کا ہے ناظرین میں اپنے ان چند اشار کے ساتھ اب درخواست کر رہا ہوں مہترم جمیل زیدی صاحب سے کہ وہ کچھ سلام کے اشار آج کے اس پروگرام میں ہمارے ناظرین کو سنائے مہترم جمیل زیدی صاحب آپ سے مقاطب ہیں سماتھ فرمائیے مہترم جمیل زیدی صاحب کو اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد میرے حسین کا جو بھی غلام اوہ جائے میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے وہ غلام وہ غلام ہسے عالی مقام ہو جائے جو آئے کہ مقابل بنے وہ شمر و عزیم اور جسے ہی چاہی علیہ السلام ہو جائے جسے ہی چاہی جسے ہی چاہی علیہ السلام ہو جائے وہاں کی ماتی بھی ہوتی ہے رائے سجدہ میرے حسین کا جس جاہ ہو جائے ہو جائے میرے حسین کا جس جاہ ہو جائے کریں کسی کی اگر پر مرش اب ابو طالب کہ کریں کسی کی اگر پر مرش اب ابو طالب تو وہ رسول بنے یا سبھانا اللہ سبھانا اللہ ہو جائے بہت خوب جمیس صاحب کیا کہیں ہو رسول بنے یا ہو جائے بلانے روزے پہ اپنے بھی مجھ کو اے مولا مجھ کو اے مولا کہ زائرین میں میرہ بنا ہو جائے بلانے روزے پہ اپنے بھی بھی جن کو اے مولا کہ زائرین میں میرہ بنا ہو جائے کہ زائرین میں میرہ بنا ہو جائے یو ہی سناتا رہے مدل حد حسین سوہے یو ہی سناتا رہے مدل حد حسین سوہے یہ زندگی یوں ہی ایسے تمام ہو جائے یہ زندگی اسی طرح تمام ہو جائے وہ ہر کی طرح سے آلی مقام ہو جائے میرے حسین کا جو ہی اللہ اللہم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ناظرین یہ تھے محترم جمیل زہدی صاحب جو ابھی آپ سے مخاطب تھے جنہوں نے ابھی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام پیش کیا ناظرین اب آخیر میں ہم مجتبہ ابباس صلی اللہ مہو کی خوبصورت آواز میں محترمہ نور صاحبہ کا لکھا ہوا ایک نوحہ آپ سے شیئر کرتے ہیں سمات فرمائیے ایک خوبصورت سی آواز بہت اچھا لکھا ہوا نوحہ ہمارے ساتھ ہیں مجتبہ ابباس صلی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد بسم اللہ الرحیم میرا نام مجتبہ ابباس ہے اور میں اپنی دادے صاحبہ نور فاطمہ کا ایک نوحہ پیش کرتا ہوں شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم ہم اہلِ آزا کرتے ہیں بے شیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم ملت کا علم جس نے کٹے ہاتھ سنبھالا بازو تھے قلم دانتوں سے مشکی زیادہ بایا بازو تھے قلم دانتوں سے مشکی زیادہ بایا ہیدر کی شجاعت لیے زنجیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم ہم ذکر چھائے گرب و بالا کرتے رہیں گے اسغر کے تب سمکی سانہ کرتے رہیں گے یہ ہے اسی چھے ماہ کے بے شیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم برٹھی کی آنی سینہ اکبر میں دھر آئی بے ساختہ خیمے سے جو زینب نکال آئی بے ساختہ خیمے سے جو زینب نکال آئی اس واسطے ہم کرتے ہیں ہم شیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم مہمان بھولا کر شہے ابراری کو مارا جو جانے نبی فاطمہ زہرا کا تھا پیارا جو جانے نبی فاطمہ زہرا کا تھا پیارا ہم کرتے ہیں اس آیا یہ تطہیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم اے غرم لا ششمائے پہ کچھ رحم نہ آیا شبیر نے جلتی ہوئی ریتی پہ لیٹایا گرندوں پہ ہے قرآن کی تفسیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم سر پیٹی خیمے سے نکل آئے گی زینب پالا ہے تو لا شا بھی اٹھا لائے گی زینب پالا ہے تو لا شا بھی اٹھا لائے گی زینب فرزند جہاں اکبر دلگیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم اپنا تو ہے ہر غم غم شبیر سے ہلکا تھی ایک رسن بارا گلے پیروں میں چھالا عالم میں ہے اساپ دلگیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم اے نور قلم رو پلے دم کھٹتا ہے میرا خملا کہانی سے جگر پھٹتا ہے میرا خملا کہانی سے جگر پھٹتا ہے میرا ہم شیر بھی کرتی رہی تقدیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم شبیر کا ماتم ہے یہ شبیر کا ماتم گھر سے جب بہر سفر سیادے آلم نکلے سر جھکائے ہوئے بادی دائے پرنم نکلے سر جھکائے ہوئے بادی دائے پرنم نکلے پہش و فرزند کمر بان کے باہم نکلے رو کے فرمایا کے رو کے فرمایا کے اس شہر سے اب ہم نکلے رات سے گریہ ایک زہرہ کی صدا آتی ہے رات سے گریہ ایک زہرہ کی صدا آتی ہے دیکھیں دیکھیں قسمت ہاں میں کس دجت میں لے جاتی ہے گھر سے جب بہر سفر سیادِ عالموں نکلے رخ کیا شہنِ سوے قبرِ شہنشاہِ انا رخ کیا شہنِ سوے قبرِ شہنشاہِ انا بہرِ تسلیم جھکے متصلِ بابِ سلام ازن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک امام کا ازن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک امام ارز کی آیا ہے ارز کی آیا ہے آج آج آخری رخصت کو غلام یہ مکام ہم سے اب اے شاہِ زمن چھٹتا ہے آج حضرت کے نوا سی سے وطن چھٹتا ہے آج حضرت کے نوا سی سے وطن چھٹتا ہے چین سے سب ہیں گھروں میں ہاں میں ملتا نا ہی چین سے سب ہیں گھروں میں ہاں میں ملتا نا ہی چین سخت سخت آفت میں فسا آپ کا یہ نوم رو تکڑے دل ہوتا ہے جب روکے حرم کرتے ہیں ہاں بین ٹکڑے دل ہوتا ہے جب روکے حرم کرتے ہیں بین ننے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین ننے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین شہر میں چین نہ جنگل میں اماں ملتی ہے دیکھئے قبر و مسا دیکھئے قبر و مسا پھر کو کہاں ملتی ہے گھر سے جب بھرے سفر سید عالم نکلے یہ یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر گھر مجھ کو در پیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر مجھ کو در پیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر سات بچوں کا ہے اے بادشاہِ جنوں بشر سات بچوں کا ہے اے بادشاہِ جنوں بشر ہے کہیں قتل کا ساما کہیں لٹ جانے قدر تنگ جینے سے ہوں پا سپنے بلا لو نانا نانا تنگ جینے سے ہوں پا سپنے بلا لو اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو یہ بیان کر کے جو تاوی سے لپٹے سرور یہ بیان کر کے جو تاوی سے لپٹے سرور یوں ہلی قبر کے یوں ہلی قبر کے تھرائی ذریعے انور آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پیسر کوئی سمجھانا میری گوت کا پالا تجھ کو کوئی سمجھانا میری گوت کا پالا تجھ کو ہائے آدھان مدینے سے نکالا تجھ کو اور کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبور میں چین آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول سکلیں گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول سکلیں صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین صبح کو اپنا وطن صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین کہنے آئی ہوں گے کہنے آئی ہوں گے مو قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں سن کے یہ شہ نے کیا سن کے یہ شہ نے کیا آخری رخصت کا سلام نکلے روتے نکلے روتے ہوئے اس روزہ انور سے ایمام شہ سے زینب نے یہ اس شہ سے شہ سے زینب نے یہ اس دم کیا رو رو کے کلام قبر پا ماں کی مجھے قبر پا ماں کی مجھے لے چلو یا شاہِ انا نام آپ ہم راہ ہیں میں فلم میں کیوں کروں ماں کی تربت سے پھر ایک بار لپٹ کر رو ہوں ماں کی تربت سے پھر ایک بار لپٹ کر تربت رو ہوں گھر سے جب بہر سفر سیادِ عالم نکلے ناظرین ہم آخیر میں دعا کرتے ہیں کہ مجھتا با سلمہ ہوں اور جمیر جہدید صاحب جو آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ تھے پروردگار انہیں تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور یہ اسی طرح سے ذکر اہل بیت میں مصروف رہیں ناظرین اسی کے ساتھ یہ خاکسار سلیم امروحی اب آپ سے اجازت لیتا ہے وقار سخن کے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کہ لیں اس خاکسار سلیم امروحی کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی